پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاز بولر نسیم شاہ کی انجری جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ سخت نویت کی ہے اور پریشان کن خبر یہ ہے پاکستان کرکٹ فینس کیلئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کہ اوڈی اے ورلڈ کپ میں نسیم شاہ کی جو شرکت ہے وہ بہت زیادہ مشکوک قرار دی جا رہی ہے اور ایک لمبے عرصے تک ہو سکتا ہے کہ نسیم شاہ کرکٹ سے دور رہے ایشیا کپ میں انڈیا کے خلاف میچ میں شرلڈر کی انجری کا شکار ہوئے تھے نسیم شاہ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آگے چل کر ایک اہم مقابلہ جو کہ سری لنکا کے خلاف کھیلا گیا اس میں نسیم شاہ موجود نہیں تھے اور اب بتایا جا رہا ہے جو سری لنکا میں اس کے سٹی سکین کے جو رپورٹس آئی تھی وہ کچھ بہتر بتائی جا رہی تھی لیکن دبائی میں جو ان کے سٹی سکین کے حوالے سے جو رپورٹس آئی ہیں اس میں سوالیاں نشان ہے یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہے نسیم شاہ کا اوڈی اے ورلڈ کپ میں شرکت کرنا اس اہم موقع پر نسیم شاہ کا سکوارڈ سے باہر ہونا پاکستان کی ٹیم کے لیے بہت زیادہ پریشان کن اور نقصان دے ہے کیونکہ ہم نے ایشیا کپ میں دیکھا ہے کہ جہاں پر ہمارے اہم گینباز میچ میں نہیں تھے وہاں پر ان کے بیک اپ کے جو بالر سے ان کی پرفارمیسز کو اتنی زیادہ ہمیں بہتر نظر نہیں آئی اور نسیم شاہ خاص کر جس طرح کی پرفارمیسز آج کل دے رہے ہیں جس ریدم اور سونگ کے ساتھ وہ گینبازی کر رہے ہیں تو ان کا اوڈی اے ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم میں ہونا بہت ضروری تھا لیکن اب چونکہ وہ انجری کا شکار ہوئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ بہت کم امکان ہے اوڈی اے ورلڈ کپ میں نسیم شاہ کا کھلنے کے حوالے سے تو اس کے بعد اب بات آتی ہے کہ اگر نسیم شاہ نہیں کھیلتے تو ان کے متبادل کے طور پر کون ہوگا چار فاج بولرز کے نام سامنے آ رہے ہیں جس میں زمان خان ہیں حسن علی ہیں محمد حسرین ہیں اور شاہ نوازدانی ان چار ناموں میں سے کسی ایک نام پر اتفاق ہوگا لیکن اگر مکمل فٹ ہوتے ہیں حسن علی تو یہ فسٹ چویس ہو سکتی ہے اور حسن علی بہت زیادہ خوش قسمت ہیں یہ جب بھی پاکستان کی ٹیم سے باہر ہوئے ہیں بہت مواقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ ٹیم سے باہر ہوتے ہیں دوسری طرف کوئی نہ کوئی کھلاڑی کوئی فاس بولر انجرڈ ہو جاتا ہے اور حسن علی کی واپسی ہو جاتی ہے لاسٹ ایشیا کپ میں بھی حسن علی کی اسی طرح ہی واپسی ہوئی تھی جب شاہن شاہ فریدی انجری کا شکار ہوئے تھے ان کی جگہ حسن علی کو پاکستان کی ٹیم میں لیا گیا تھا اور اب نسیم شاہ اگر اوڈی اے ورلڈ کپ میں نہیں کلتے تو ان کی جگہ چار فاس بولر حسن علی محمد حسین شاہ نوازدانی زمان خان ان چار ناموں میں سے کسی ایک نام کو سیلیکٹ کیا جا سکتا ہے اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹ سیکشن میں کہ نسیم شاہ کی نہ ہونے کی صورت میں ان کے متوازل کے طور پر کس گینباز کو ہونا چاہیے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ بھی کریں اور ساتھ ساتھ جو ہمارا چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ لوگ کی طرف سے ہمیں سپورٹ مل سکے مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ